بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کا داروں مدار میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹائل کی اوپر یہ اگر پچھلے سال کی ہم ایکسپورٹ دیکھیں تو تقریباً نائنٹین پوائنٹ سکس بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں اور پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں اس میں تقریباً سکسٹی فور پرسنٹ جو شیئر ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو موشت ہے اس کے اندر کپاس کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے جتنی بھی فصلیں ہیں اس ٹائم موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ویلی اوڈیشن کی بات کریں جو باقی فصلیں فور سکیوٹی کے لیے ضرورت ہے ہمیں گندم کی ہمیں رائز کی پھوڑی سی ایکسپورٹس بھی ہیں گنہ ہے وہ ہمیں لیکن جو سب سے زیادہ ویلی اوڈیشن ہے وہ کپاس کی ہے کہ اگر آپ ایک ڈالر کی کپاس پیدا کر رہے ہیں تو آپ کو سیون کے اوپر ہم اس کو ملٹیپلائی کر کے جو ہے نا ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے نا اندازہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ ہماری کپاس کی جو فصل ہے وہ کتنی اہم ہے ہمارے ملک کے لیے لیکن روک سب ہم دیکھتے ہیں جب پاکستان کی صورتحال و خاص طور پر پچھلے دس سالوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیش کراپ ہے گولڈ کراپ ہے اس میں ویلی اوڈیشن بھی بہت زیادہ ہے اور جو پوری انڈسٹری کی چین ہے سب کے لیے بینیفیشل ہے لیکن جو کراپ ہے وہ دن بہ دن ڈیکلائن کا شکار ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو اگر ہم گزشتہ کو دس سالوں کا ڈیٹا دیکھیں تو ہمارے جو کپاس کی جو پورڈکشن اور ڈیکلائن سائٹ کے اوپر ہے اگر دوزار چودہ کے اندر ہم نے کوئی میکسیمم جو پورڈکشن جو اے نا وہ حاصل کی تھی وہ تھی فورٹین چودہ اشاریہ پانچ ملین بیلز جو اے نا وہ ہم نے پیدا کی تھی تو ابھی جو اے نا ایک روڑ چالیس لاک بیلز تھے تو ابھی اگر اس ٹیم ہم دیکھا جائے تو پچھلے سال جو ہم نے کارٹن پیدا کی ہے وہ صرف پچاس پائی ملین بیلز ہے پچاس لاک جو اے نا وہ صرف گانٹھیں ہم پیدا کر سکیں تو یہ ایک مسلسل جو اے نا نیکلائن ہے اس کے اوپر اگر ہم وجوہات کی بات کریں تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں سب سے اہم وجہ وہ تو جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں موسمی تبدیلیاں موسمی تبدیلیوں کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریسرچ کے ادارے ہیں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایسی ورائیٹیز ڈیولپ کریں جو مختلف موسمی حالات کے اندر بھی اچھی پیدا بار دے سکیں پار ایکر جو پیدا بار ہے جو یلڈ ہے وہ زیادہ ہو جب پار ایکر پیدا بار زیادہ ہوگی تو کاشتکار جو ہے وہ اپنی اہمیت جو ہے وہ اس فصل کو دے گا نہ کہ وہ دوسری فصلوں کو تو جب ہم نے ہمارے جو ریسرچ دارے ہیں انہوں نے اس طرح کی ورائیٹیز ڈیولپ نہ کی نہ کر سکے تو پھر کیا ہوا کہ کاشتکار کو جو ہے نا وہ نقصان ہونے لگا ہمارے جو ملک پاکستان کے جو کاشتکار ہیں وہ کپاس کو لگا کر بڑا خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو ہے نا کپاس کی اہمیت کتنی ہے پاکستان کے اندر تو پھر کیا ہوا کہ پاکستان کے جو فارمر ہیں وہ شیفٹ ہو گئے ہیں رائیس کے اوپر مکہی کے اوپر اور گنے کی طرف یہ وہ فصلے ہیں جنہوں نے اس کو پیداوار زیادہ دی پروفٹ زیادہ دیا اگر ہم رائیس کی بات کریں تو رائیس کے اندر ہائیبرٹ بھی جائے انہوں نے ایک ریولیشن دیا کہ پچاس چالیس پچاس من پیداوار سے بڑھا کے ہنڈر پلس کے اوپر اس ٹیم پیداوار ہے اسی طرح مکہی کی بات کر رہے تو ہائیبرٹ بھی جائے اور انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ بڑا ریولیشن دیا اور اس ٹیم تقریبا پچھلے دس سالوں میں جو مکہی کی پیداوار ہے ڈبل ہو چکے پاکستان میں تو جبکہ کپاس کے اندر جو ہے جو ڈیک لائن تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے بہر سے ہم سیڈ نہیں لے کر آ سکتے جو اس کا بہر جو ہوتی ہے اس طرح کی کیڑے اس طرح کی بیماریاں وہاں نہیں ہیں جو پاکستان میں اگر ہم بات کریں لیف کل ڈزیز کی تو وہ پاکستان کے لائے اور کسی ملک میں نہیں ہیں تو جب ہم بہر سے لے کر آتے ہیں سیڈ یا ہم پر ٹرائل بھی کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر اس بیماری کی زد میں آجاتا ہے تو ہمیں یہی پر وائٹیز ڈیویلپ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسا جرم پلازم لے کر آئے ہیں جو یہاں پر اس کے اوپر کام کیا جائے تو ہمارے جو ریسرچ کی انسٹیٹیوٹر انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں یہ نہیں کہ ہم لیکن کباس کے اندر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں تقریباً وہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے جس کی وجہ سے ہماری پیدا بار کام ہوئی ہے اس ٹائم اگر ہم ڈیٹا دیکھیں آئی سی ایسی کا ڈیٹا جو دوزار اکیس بائیس کا پاکستان جو ہے نا اس کے اندر پر اکڑ جیل میں فورٹی ٹو نمبر کے اوپر ہے دنیا میں ہم پانچویں چھٹے ملک ہیں کپاس پیدا کرنے میں لیکن اگر پر اکڑ جیل کے اندر دیکھا جائے تو ہم فورٹی ٹو نمبر کے اوپر فال کر رہے ہیں ٹھیک ہے چار سو پینسٹھ یا اس کے قریب کوئی ہماری جو ہے نا پر اکڑ پر ہکٹیر جو ہے پر کیجی جو ہے پر ہکٹیر جیل لارے گئے جبکہ اگر ہم بات کریں ٹاپ پروڈیوزنگ کنٹری کی تو ہمارا دوست ملک چائنہ ہے اٹھارہ سو پلس کیجی پر ہکٹیر کے اوپر اس ٹیم پروڈکشن ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چائنہ اور ہم ایک جیسے ہیں لیکن ہم نے ان سے بھی کوئی لرننگ نہیں کی تو جب پیداوار پر اکڑ کام ہوتی گئے تو کاشتکار دوسری فصلوں پر چلے گئے اور پھر اس علاقے کے اندر ایک ملٹی کروپ ایریا بن گیا جو لوگ کارٹن اب لگاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا موسم ایسا بن جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے جب نمی زیادہ ہو تو وہاں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ آتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فصل کے اوپر اٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ کمپلیکس بن جاتا ہے پیسٹ کمپلیکس جس سے کیا ہوتا ہے کہ پیداوار نہیں ہو سکتی اور کروپ جو اینے ٹوٹل فیلیر کی طرف چلی جاتی ہے اور دوسری ایک اہم وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کروپ پیٹرن یا کروپنگ ٹائم پیریڈ چینج نہ کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو مونسون کی بارشی ہے اس کا ٹائم پیریڈ کھوڑا چینج ہوئے کہ تھوڑا وہ ارلی آ رہی ہیں ارلی جب آتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب کپاس جو لگی ہوتی ہے جب ارلی کپاس جب ہم لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ٹینڈہ ہے جب وہ پھول مر رہا ہوتا ہے اس سے بعد ٹینڈہ بنتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر کپاس کا جو ہے نا وہ عمل ہوتا ہے لیکن اس میں جیسے وہ پھول بنتے ہیں تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے پھول بنتے ہیں مارشیں شروع ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پھول جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو پیٹرن ہیں وہ بھی چینج کرنے پڑے گا تو جس طرح کہ ارلی سوئنگ کا ایک concept آج کال آپ سن رہے ہوں گے جو ارلی سوئنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں پر جو کاشت ہے وہ ہمیں مارچ میں یا فروری اینڈ کے اوپر کرنی پڑتی ہے جس سے کیا ہوگا کہ جلد جو ہے نا ٹینڈا پک کے تیار ہو جاتا ہے جب بارشی آئیں گی تب تک جو ہے نا کافی ساری کپاس کی پیکنگ ہو چکی ہوتی ہے اس دفعہ جو ہے نا کچھ ایریاز کے اندر اس کے کامیاب تجربات بھی ہوئے ہیں اور کاشت کار لگا بھی رہے ہیں اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو دوسری فصل ہے وہ ہے گندم جب ہم ارلی اس کو اوپر لے کر رہے تو پھر گندم کی کاشت نہیں کر سکتے تو اس کے لیے جو آلٹرنیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آئل سیڈ کراپس کو لگایا جائے کیونکہ آئل سیڈ بھی ہمارا سب سے بڑا ایک ڈیفیشنٹ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بھی بہر سے مگوار ہیں چار شاریہ پانچ بلین ڈالر کی ایمپورٹ ہے ہماری کہ ہم ایڈیبل آئل جو ہے ایمپورٹ کر رہے تو اس کے لیے یہ کمبینیشن اچھا ہو سکتا ہے لیکن گندم کی جو شارٹ ہے جو اس کو بھی پورا کہت رہے ہیں اس کے لیے یہ کہ ہم اس کی بھی پار ایکڑ جیل بڑھائیں ہائیبر سیڈ انٹروڈیوز کروائے جائیں انڈیا کے اندر اس ٹیم جو پار ایکڑ جیل ہے جو گندم کی وہ چالیس من ہمارے پاس اٹھائیس انٹیس من ہمارے ساتھ والے ہی کوئی ملتے جلتی ہی سارے ایریا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ پوٹینشل ہے کہ گندم کی جو پیداواریں وہ بڑھا دیں لیکن وہاں سے جو ایریا ہے وہ کافی سارا بچ سکتا ہے وہاں سے اگر ہم زیادہ نہیں تو پچاس لاکھ ایکڑ آرام سے بچا سکتے ہیں صرف دس من گندم کی پیداوار بڑھا کے تو وہ پچاس لاکھ ایکڑ جو ہے ہمارے پاس موجود ہوں گے جس سے ہم جو ہے وہ کپاس کی جو پیداوار ہے وہ پچاس من فی ایکڑ تک لے سکتے ہیں اگر ہم اس کی ارلی کاشت کریں تو روک صاحب اس سال کی کروپ کیوں پر آتے ہیں کہ اس سال کی جو کروپ ہے اس میں کوئی کیا چینجز ہے اس سال کے لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپٹما بھی اور باقی کچھ سے ہمارے جو مین سٹیک اولڈرز ہیں وہ اس کے اندر آئے ہیں کیونکہ سب سے بڑا جو بائر ہے اور سنگل بائر پاکستان میں کپاس کا وہ اپٹما ہی ہے جو کہ جب زیستہ کچھ سالوں سے کافی ساری ہے ہماری جو کپاس ہے جو امپورٹ ہو رہی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ زیادہ موادرہ لگ رہا ہے تو اپٹما نے ایک انشیٹیو سٹارٹ کیا کہ ہم ریوائیول آف کپاس کی طرف جو ہے آنا چاہیے اس کے اوپر اور سب سے پہلا سٹیپ جو پچھلے دو سال لیا ہے اپٹما نے رکمنڈیشن دیں کہ جو کپاس کی منیمم جو پرائس ہے انٹروینشن پرائس وہ آناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تو اسی طرح لاسٹ ٹائم بھی جو ہے نا اس کی انٹروینشن پرائس آناؤنس ہوئی اور اس دفعہ پھر بڑے وقت کے اوپر ابھی سوئنگ سے پہلے ہی کافی دو مہنے پہلے ہی اپٹما نے کوشش کی اور وہ منیسٹری آف نیشن فوڈ سکیوٹی کی طرف سے اس کو جو ہے وہ انٹروینشن پرائس کی جو ہے نا آناؤنسمنٹ کروائی گئی اور پچاسی سو رپیہ فی ایک کر جو ہے وہ پہ جو ہے نا مینیمم جس کو کہتے ہیں پرائس وہ کاشتکار کو دی اس سے کیا ہوا ہے کہ اس سے کاشتکار جو ہے کافی موٹیویٹ ہوا کہ مجھے ایک اچھی پرائس مل رہی ہے تو میں اس کی طرف جو ہے نا وہ اسی طرح پولیسی میکنگ کے اندر بھی کافی سارا اس سال کے اندر کچھ نئی جو ورائیٹیز ہیں وہ بھی اپروو ہوئی ہیں جو کہ زیستہ کچھ چار پانچ سال سے نہیں ہو رہی تھی خاص طور پر پروائیویٹ سیکٹر کے کچھ ورائیٹیز تھی جن کے اندر ٹریپل جین جو ہے جو کہ ایسا بھی جوتا ہے جو گلائفوسیٹ جڑی بوٹی مار سپریہ کریں تو پودے کو کچھ نہیں ہوتا جیڑی بوٹی موجاتا ہے اسی طرح کچھ ایسے کیڑے جو بہت خطرناک ہیں جیسا کہ پنک بالوام میں اس کے گینسٹ بھی اس کے اندر کافی ٹالرنس موجود ہے وہ ورائیٹیز آئی ہیں اور اس سے کیا ہوا کہ اس سے کافی ساری امپروومنٹ نظر آ رہی ہے اس دفعہ ہم متوقع کر رہے ہیں بڑی اچھی جو ہے نا پیداوار آئے گی نئی ورائیٹیز کے ساتھ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کوالٹی آف کپاس ہے کہ کارٹن ہے وہ بڑی اچھی ہے کوالٹی ہے جو کپاس کی وہ بہت اچھی ہے ہمارے جو مختلف ہمارے میلز کے ہمارے پاس جو ریپورٹس آتی ہوں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کی لیندھ بھی بہتر ہے اس کی آر ڈی بھی اچھی ہے اس میں سب سے ایک اہم رول جو ہے وہ موسم کا بھی ہے کہ اس ساتھ موسم بھی کافی سپورٹ کر رہا ہے کہ ہوا بہتر چلی ہے اور مونسون کا وہ جو لاس ٹائم بہت زیادہ جو بارشی ہوئی ہیں وہ والی اس دفعہ بارشے بھی نہیں ہوں جس سے اس وقت جو ہے وہ کارٹ کار جو ہے کافی اس کے اوپر محنت بھی کر رہا ہے اور اچھی پیداوان آنے کے جانسے ہیں جانسے ہیں بہتر سب یہ بتائیں گا کہ یہ آہ وائٹ فلائی کا مسئلہ اس سال بھی ہے خاص طور پر یہ جو راجنپور والی سائیڈ ہے اور آہ یہ جو ایریا ہمارا بنتا ہے پنجاب کا تو وائٹ فلائی کی وجہ سے فصل کو نقصان ہو رہا ہے اور آہ اس کے تدارک کے لیے بھی کوئی پلان بنایا گیا ہے جی بہت سفید مکھی جو ہے نا یہ بہت سب سے بڑا جو نقصان دینے والا جو کیڑا وہ بن چکا ہے اس وقت نا تو اس کے اوپر جو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ جب ملٹی کروپ ایریا بن گیا جب کاشکاروں نے کپاس کے ہی ساتھ گنہ دھان اور مکہی لگائی تو ان فصلوں کے اندر پانی لگانا زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ پانی زیادہ ہوتا ہے جی تو ہوا میں نمی آتی ہے نمی جب ہو اور ساتھ تیمپریچر زیادہ ہو زیادہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو یہ فیوریبل ہے جو ہے نا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے وائٹ فلائی کے لیے یہ کالونی ڈیویلپ کر دیتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی زہر کام نہیں کرتی اس ٹیم کاشتکار جو ہے نا ایک سپریے پانچ ہزار پر ایک کر سے بھی زیادہ کر رہا ہے وائٹ فلائی ایسی سپریے بھی مجود ہیں لیکن اس کے بھی ریزلٹ نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس جو سفید مکھی ہے اس میں قوت مدافیت پیدا ہو چکی ہیں ان جو پیسٹی سیڈز ہیں زہریں ہیں یہ ہم کر کر کے اس کے اندر جو ہے نا قوت مدافیت پیدا ہوگی اور ہمیں اس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کوئی نئی زہر کا انتخاب کیا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر تو اس کے پر ریسرچ ہی نہیں ہوتی زہروں کے لیے ہم ساری کی ساری زہریں امپورٹ کرتے ہیں چائنہ سے یا کسی اور ملک سے وہ لوگ اپنے ملک کے حواظ جو ہے نا لحاظ سے بناتے ہیں جتنی بھی زہریں ہیں نا تو ہمیں یہاں پر اپنی ایک ریسرچ کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی کام کیا جا سکے کہ وہ جو زہر ہے وہ کام دے ٹھیک ہے کاشت کار سپریے تو کر رہے ہیں اس ٹھیک ہے جو اچھے کاشت کار رہے ہیں جنہوں نے اچھی پیداوار بھی لے رہے ہیں وہ بیس بیس تک سپریے کر چکے لیکن ریزلٹ نہیں آ رہا خاص طور پر وائٹ فلائی پر اور ان ایریا میں جہاں پر یہ ملٹی کراپ ایریا ہے ٹمپریچر تھوڑا زیادہ ہے نمی زیادہ ہے تو وہاں اس کے لیے جو کام کی اس ٹائم ضرورت ہے وہ ہے کہ ایک وائٹی کے اوپر بھی ایسا کام کیا جائے کہ ہمارے پاس جو جنیٹی کے لیے اگر ہم بات کی جائے تو ہم نے کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہے نا اڈاپٹ نہیں کی پراپر لی اس ٹیم دنیا کے اندر تھری جی کے بعد فور جی اور فائی جی ٹیکنالوجی آ چکی ہے پاکستان کے اندر پہلے ون جی ٹیکنالوجی تھی جس کو سنگل جین ہم کہتے ہیں وائٹیز ٹھیک ہے وہ ہم نے جو ہے نا جب پیٹنٹ ایکسپائر ہوا تو ہمارے پاس آئی مونسینٹو کی ٹیکنالوجی تھی اسی طرح آپ دوزارتیز میں ان کے جو ٹریپل جین جو ہے تھری جی ٹیکنالوجی اس کا پیٹنٹ ایکسپائر ہوا تو وہ اب ہمارے پاس آئی ہے مین کے ہماری جو ریسرچ ادارے ہیں یا ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم ٹیکنالوجی کو ایکوائر کریں ہم ان کمپنیز کو بائر ہے جس نام مونسینٹو اس ٹیم ان کو لے کر ہیں جو کہ پاکی دنیا کے ٹاپ پروڈیوزنگ کنٹریز میں اپنے بیج دے رہے ہیں ان کے اندر بیماریاں نہیں ہیں وہ موسمی حلات دیکھتے ہیں اس ٹیم اس سال ہمارے پاس تھریپس کا سب سے بڑا ایشو رہا ہے سٹارٹ کے اندر نا لیکن جبکہ اس ٹیم جو اسٹیلی ہے کے اندر اس سال فسٹ جو اے فائیو جی ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر تھریپس کے گینسٹ کو بدافت موجود ہے وہ کمرشلی آویلیب ہے لیکن ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر کام کی ضرورت ہم ایسی ورائیٹیز ڈیویلپ کریں لیکن ایک خوشیندہ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ہمارے کچھ بریڈرز نے ایک ایسی ورائیٹی تیار کی ہے جس کو ویلوٹی لیفز ہے جس کے نا جس کے اوپر جو ہے نا یہ جو سفید مکھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ ورائیٹی جو ہے وہ ہوفولی نیکسٹ ایئر جو ہے نا میں نے کچھ پلاٹس بھی ویزٹ کی ہیں ابھی لاسٹ ویک میں میں فیل میں تھا اور میں نے خود تو اب ضرور کی ہے کہ اس ورائیٹی سے کے اوپر جو ہے وائٹ فلائی کا اٹیک نہیں ہے اس طرح کی جو وائٹیز ہیں ان کو کمرشلی جو ہے نا وہ اپروو کیا جائے ان ٹائن تاکہ سارٹیفائیڈ سیڈ جو ہے وہ کاشت کار کے تھا نئی ورائیٹیز کا پہنچ سکے نا جی تو یہ اس طرح کی جو تکنالوجی ہے یہ اس طرح کی وائٹیز جو ہے ایک خوپ ہوگی وائٹ فلائی کے اگنسٹ جو ہے نا جی یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کیو پر اگر جتنی ریسرچ زیادہ ہوگی اتنی اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے اور سیڈ کیو پر ریسرچ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جی اگر میں بات کروں سیڈ کی تو سب سے اہم جو کسی بھی فصل کے لیے وہ سیڈ ہوتا ہے جبکہ کپاس کے جو بیج ہیں پاکستان کے اندر وہ اسی پرسنٹ ایسے بیج ہیں جو اپروو بھی نہیں ہیں جو کاشت کار کو ملتے ہیں لیکن ان جو بیج ہیں ان کو کی سیٹیفکیشن نہیں ہے اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریسرچ انسیٹیوٹس جو بیج پیدا کر رہے ہیں وہ بیج کاشت کار استعمال نہیں کر رہا کیوں کہ اس کی پیداوار نہیں آ رہی کاشت کار ایسے بیج کا انتقاب کرتا جسے پیداوار زیادہ ہے لیکن اس پر ایٹیز جو ہیں ایسی ہیں جو اپروو نہیں ہیں اپروو کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے ہمارے یہاں پر آٹھ ہٹ سال لگ جاتے ہیں کہ ویٹی جو ہے اپروو ہونے کے لیے وہ ویٹی فیل میں آتی ہے کاشت کار ایسے بیج کرتے ہیں اس کو لگاتے ہیں اس ٹیم تک جب ختم ہو جاتے تو اپروو ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے نا اس کا اوپر جو ہے نا کام کی ضرورت ہے اور اس دفعہ اس کے اوپر کام بھی کیا ہے اس دفعہ جو ہماری پنجاب سیٹ کونسل ہے اس نے کچھ ایسی ویٹیز فاسٹ ٹیک کے اوپر بھی افروو کی ہے اور اس کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو سیٹ کا ہمارا سپلائی چین سسٹم ہے اس کو بھی پروو کرنے کی ضرورت ہے سپلائی چین سسٹم یہ ہے کہ ایک ویٹی تو بن گئی ہے ایک بہت اچھی ویٹی جو بنی ہے ٹرائل اس نے کی ہیں دو سال کے وہ پیداوار میں بھی ٹھیک ہے اس کے لیے ٹریڈز بھی ٹھیک ہیں ٹیکس ٹائل کے لیے بھی ٹھیک ہے جنر کے لیے بھی اچھی ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا وہ ویٹی کارسکار تک پہنچے گی اس کا جو ہمارا سپلائی چین ہے وہ سارا ڈسٹرپ ہو ہوا ہے کہ اس کا سپلائی چین یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بریڈر ہے وہ سیڈ بناتا ہے اس کو پیری بیسک سیڈ بناتا ہے جو کہ فیڈل سیڈ سرٹیفکیشن اس کو اپروو کرتا ہے کہ یہ اب واقعی پیری بیسک سیڈ ہے گروپ کی انسپیکشن ہوتی ہے پھر اس کی جو ہے نا بریڈر آتا ہے وہ اس کی ٹوٹلی سٹوئیڈ شیپ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ ورائیٹی جو ہے نا اگزیکٹلی وہی ورائیٹی ہے اس کے بعد پھر وہ سیڈ جو ہے وہ کمپنیز کو دیے جاتا ہے وہ اس سے سرٹیفائیڈ سیڈ بناتی ہے یہ والا ہمارا جو پروسیجن ہے پیچھلے میں تقریباً دس سال سے کلیپس کر چکا ہے کیونکہ پنجاب سیڈ جو کارپیشن ہے وہ یہ سارا کام کرتا تھا لیکن ورائیٹیز کیونکہ اپرووز ہوسی نہیں ہوتی کاشت کار جو ہے ورائیٹیز اپرووز لگاتے نہیں ہیں اور پنجاب سیڈ کارپیشن وہ ورائیٹیز کا استعمال نہیں کر سکتی جو اپرووز نہ ہو تو یہ اس وجہ سے ہمارا جو پورا جو سپلائی چین سسٹم میں وہ کلیپس کر چکا ہے اس کا حل یہی ہے کہ ورائیٹیز ٹائم لی اپرووز کی جائے اور ان ورائیٹیز کو درہو پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر سیڈ کمپنیز کے وہ ورائیٹیز کا جو ہے بیسک سیڈ بنایا جائے اور بیسک سیڈ سے پھر ایک صحت مند اچھا سیڈ جو سرٹیفائیڈ سیڈ ہے اس کو پیدا کر کے کاشت کار کو دیا جائے اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی انفرسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کیا ہے فیڈرل سیڈ سرٹیفیشن کے پاس مہن پاور نہیں ہے کہ جو چیک کر سکے لیبارٹریز نہیں ہے جہاں پر سیڈ ٹیسٹ ہو چکے کہ یہ وہی سیڈ ہے جو ورائیٹی کا جو بتایا گیا ہے کیونکہ پاس کا ایک ایسا بیج ہے جو آپ کو پتا ہے بنولے کے اندر جو ہے نا وہ بر ہوتا ہے اس کی جو ورائیٹیز ہیں اس کی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ دس ورائیٹیز یہاں رکھیں تو کوئی بندہ یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ ورائیٹیز نہیں تو یہ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا باقی جو کراپس ہیں اس کا پتا جل جاتا ہے تو اس کے لیے جو سیڈ مافیا ہے اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف سیڈ سے پیسہ بناتے ہیں کارسکار کو جو ہے نا وہ دھوکہ دیا جاتا ہے کارسکار کو جیلی جو فیک سیڈ دے کے اس کا جو پورے سال کی جو فصل ہے اس کو خراب کر دیا جاتا ہے جا اگر ہم اب بھی بات کریں کہ ایک ورائیٹی ہے کیسی ہے بہت اچھی ورائیٹی ہے وہ اس سیڈ کا سیڈ جو ہے وہ ایک اکرز کے لیے ہوگا لیکن وہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندہ کہتا ہے یہ اس کا سیڈ میرے پاس ہے تو اس کو کس نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی سخت قوانین ہو انفورسمنٹ ہو ٹھیک ہے اس طرح کی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ سیلز ہو رہی ہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس کا دل کرتا ہے وہ کوئی پودا لگاتا ہے ورائیٹی کا اور کہتا ہے کہ یہ ورائیٹی ہے اور ہمارے کاشت کار اس کی دھوکے کے اندر آجتے ہیں اور بڑے مہنگے سیڈ دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم تو میشہ کاشت کاروں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سرٹیفائیڈ سیڈ کی طرف آئے اور سرٹیفائیڈ سیڈ جو ہے نا وہ جب ملے گا ان کو پتا ہوگا یہ کہاں سے آیا ہے کس کمپنی سے آیا ہے اور اس کا ڈیٹا بیس پورا مجود ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا جب تک سسٹم ہمارا سیدھا ہوتا ہے تو پھر اس کی اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ جو سرٹیفائیڈ سیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اپٹیما جتنے بھی فارمرز ہیں ان تک کوئی سرکولر کے ذریعے سے یا ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی کیمپین شروع کرے گے ان کو بتا دے کہ یہ سرٹیفائیڈ سیڈ اگر آپ لگائیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ہم آپ کی کارٹن کریں دیں گے اسی طرح انٹمولوجسٹ ہیں جو ان ورائیٹیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے ان کی ویلیویشن کر رہے ہیں ویلیویشن کر کے ہم اس کے لینٹریٹ تک ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کیلے کے اندر کون سے مدافعت ہے یا نہیں ہے اس کی پیداوار کتنی آنی ہے ایک انڈیپینڈٹ جو ہے نا اپٹما کی جو ہے نا وہ ہم اپنی ریپورٹ جو ہے نا اس دفعہ جنریٹ کر رہے ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم جو ہے نا کاشتکار کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ والی ورائیٹی جو ہے نا یہ اچھی پیداوار دیتی ہے تو اس میں آپ نے کوئی پلان بھی چکوٹ کیا کہ کاشتکار کو بتانے کے لیے آپ کیا مختلف جو سوئنگ ایریاز ہیں وہاں کوئی کیمپینز کریں گے جی جی ہم ابھی تک دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے ساتھ سب سے بڑا اسٹم جو ہے وہ تو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے لیکن ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے لیے کو بھی تھوڑا ڈیجیٹلی آنا پڑے گا میڈیا کے ذریعے سے اس کے لیے ہر فارمر کے پاس اسٹم موبائل موجود ہے اس کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسس موجود ہے تو ہم ان کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں کاشتکار جو ہے نا وہ جہاں سے اچھی انفرمیشن ملے وہ تو لینے کو تیار ہے لیکن آپ اس کو انفرمیشن دے تو صحیح کہ ابھی تک آپ اس کو صرف اور صرف یہ بتاتے چلیں اور کہ بھی ہم ان کے گھر گھر جائیں گے اور اس کو انفرمیشن دیں گے اتنا تو ہمارے پاس ایکسٹینشن ورکر نہیں ہے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سب کے پاس موبائل موجود ہے موبائل موجود ہے تو اس کو استعمال کیا جائے اور وہ جو ہے کاشتکار جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس کے اوپر اپٹما جو ہے نا کام کر رہا ہے اسی طرح سیڈ کی بہتری کے لیے بھی ہم نے جو پروپوزل دینی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کلتنا بھی سیڈ ہے کپاس کا وہ ایک جگہ یا کوئی ایسے ایریاز میں بنایا جائیں جہاں پر اچھا موسم ہے سیڈ کی جرمینیشن اچھی آتی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو کپاس کا بیج ہے اس کا سٹنڈرل ہے وہ ساٹھ سے ستر پسند ہے ساٹھ پسند جرمینیشن آتی ہے ہمارے سیڈ کی دنیا میں کوئی بھی ایسی ملک نہیں ہے کہ جس کا جو کپاس کا بیج ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسند سے کم ہو ہر جگہ جو بھی سیڈ دیا جاتا وہ نائنٹی فائی پلس جرمینیشن کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم نے کیونکہ ہم جو روٹین کی فصل ہوتی ہے اسی سے سیڈ بناتے ہیں ہمارا جینرز جو ہیں وہ جیننگ سے جو اینا اسی کو بنو لے کے اٹھاتے ہیں اور اس کو سیڈ بناتے ہیں جبکہ سیڈ کی ٹکنالوجی مختلف ہے میرے کچھ بریڈرز ہیں میرے ساتھ دوست ہیں وہ انڈیا سے میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں ان سے میں سیڈ کے ٹرائلز کے لیے بھی کچھ کہتا رہتا ہوں تو وہ سیڈ جب ان کا ادھر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سیڈ اتنا ہیلڈی اور ایک ایک سیڈ جو ہے جرمینیشن والا ہے ٹھیک ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا موسم اور ہمارا تو موسم تو سیم ہے انہوں نے کہا جی ہم سیڈ پروڈکشن کے لیے کارٹ سیپریٹ کرتے ہیں سیڈ پروڈکشن کے لیے فرٹی لازر مختلف ہے پلانٹ و پلانٹ ڈسٹنس مختلف ہے اس کی پیکنگ کا ٹائم مختلف ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا روٹین والی جو ہے نا پیکنگ لیتے ہیں جب بارشیں دو تین ہو چکی ہوتی ہیں اس کے اوپر آدھا سیڈ جو ہے نا گل چکا ہوتا ہے بیباری کی ویسے سارا خراب ہو چکا ہوتا ہے وہی سیڈ اٹھاتے ہیں اور مہنگے داموں کا آشتکار کو دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ پاپولیشن ہی نہیں کمپلیٹ ہوتی اگر اس ٹائم ہم سروے کر رہے ہیں اس ٹائم پلانٹ پاپولیشن ستائیس ہزار ہونی چاہیے پاریک کرنا ہمارے پاس جتنا ڈیٹ آ رہا ہے میرے پاس کوئی ایک ایسی رپورٹ نہیں ہے جس میں بیس ہزار سے اوپر ہو کتنا پیداوار تو کام ہم ادھر ہی کر چکے ہیں پودے پورے نہ کریں صرف ایک سیڈ کو بہتر کر کے ہم سر بہت اچھی جو ہے پیداوار وہ بڑھا سکتے ہیں یعنی اگریڈ اپون ہے یہ چیز کہ جو مین ایشو ہے وہ سیڈ کا ہے اور پاکستان کا جو اگر ہم بات کریں ہم جس کے پر کام کریں وہ یہ ہے کہ پاکستان پورے کو سیڈ دینے کے لیے صرف ایک لاکھ پچاس ہزار اکر تقریباً چاہیے اگر ہم اس کو میننج کر لیں ہماری جو پرائیویٹ سیڈ کمپنیز ہیں ان کو اس میں انوائٹ کیا جائے جن کے پاس آر این ڈی سیٹ اپ ہے اور وہ کمپنیز کے ساتھ مل کے ایسے ایریہ میں پیچ بنایا جائے جہاں سے ہمیں جرمینیشن بھی اچھی ہے جہاں پر بارشیں کام ہو جہاں ہوا زیادہ چاہ رہی ہو ٹھیک ہے وہ سوٹیبل سیڈ پورڈکشن تو اس سال کی ٹوٹس اب کیا فورکاسٹ ہے کراپ کی کیا آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ اس سال تو جو پورڈکشن فورکاسٹ بہت اچھی ہے اس کے اندر ایک تو ایکریج کافی بہتر ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب ریٹ کی ناؤنسمنٹ ہوئی تو کاشتکاروں نے کپاس کی فصل کو پریفر کیا اور کپاس کی فصل کو لگایا اس کے ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ اور پنجاب کا بھی شکریہ دا کروں گا اس کے اندر کہ انہوں نے بڑا کام کی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے جتنے میں اپنا سٹاف تھا اگری کلچر ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ کا مختلف ڈیپارٹمنٹ نے سیکرٹری اگری کلچر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے کہ انہوں نے خود جو ہے نا مانیٹرنگ کی ہے سی ایم پنجاب صاحب نے تقریبا جو ہے نا ویکلی میٹنگ کی ہے اور اس کے اوپر جو ہماری لاسٹ ائر دیس لاکھ اکڑ بھی کاشت نہیں ہوئی تھی اس دفعہ پنتاریس لاکھ اکڑ کے اوپر جو ہے نا کاشت موجود ہے جس سے جو ہے نا ایک بڑا سہارا جو ہے نا وہ مل رہا ہے ہمارے جو کپاس کی انٹرسٹی ہے اس کو کہ اس دفعہ اچھی جو ہے نا وہ کاشت ہو چکی ہے اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ ریٹ انانسمنٹ کے بعد جو ہے نا کاشت کر اس کے اوپر محنت بھی کر رہا ہے اور اس کا وہ اس کو ریٹ مل بھی رہا ہے اس نام جو ارلی سوئنگ تھی وہاں پر بڑا جو اچھے ریزلٹس آئیں کہ اس وقت تک تیس سے پینتیس من تک کپاس کی چنائی ہو چکی ہے جو کہ ایک اچھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جو ہے نا وہ پیداوار ہے اور ریٹ بھی بڑا اچھا مل رہا ہے تیس سے پینتیس من پر اکڑ تیس سے پینتیس من پر اکڑ جو ہے پیداوار وہ بہت اچھی ہے اسی طرح موسمی کارٹ کے اندر بھی بڑا اچھا موسم ہے اس وقت اور سپورٹ کر رہا ہے ادھر ہوا اچھی چل رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں جس سے ہم جو فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جو پیداوار ہے بارہ جو ملین بیلز جو ہے نا ایک روڑ بیس لاکھ تک آ سکتی ہے پنجاب کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ اسی لاکھ بیلز جو ہے نا ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اور اول آل جو ہے نا ٹویلپ ملین بیلز پلس جو ہے وہ پیداوار متوقع ہے اور یہ تقریباً کوئی تقریباً دس سالوں بعد جو ہے نا یہ پیداوار ہوگی پاکستان کے اندر جی درک سب تھوڑا سا آرگینک کارٹن کے بارے میں بتائیا گا کہ پورے دنیا کے اندر آرگینک کا ٹرینڈ شروع ہوا تھا تقریباً دوہزار چھے کے آس پاس مجھے یاد ہے اور ہم اس وقت اگر پاکستان کی کراپ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم کافی اچھا پروڈیکشن ہماری کیپیسٹی ہوتی تھی یعنی کنونچنل کارٹن کے بارے میں بات کروں تو آرگینک کی اوپر تو پھر ہمارے ہم ریسرچ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ ہم تو کنونچنل کارٹن کے اندر ہی ڈیکلائن کی اوپر جاتے رہے اور وہ جو پورا ایک عرصہ ہے اس میں ہم مسلسل گراورٹ کا شکار رہے ہیں تو اب جو آرگینک کارٹن یہاں پہ پاکستان میں آنا شروع ہوئی ہے اور سنائے کے بلوچستان کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے اور اب جو آس روپے آرگینک کارٹن کے یہاں پہ ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی اس کارٹن کو یوز کرنا شروع کر دیئے تو اس کے بارے بھی تھوڑا سے ناظرین کو بتائیے گا اور ہمارے اویرنس کے لیے کہ اس کا کیا مستقبل ہے پاکستان جی آرگینک کارٹن کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیوچر ہے پاکستان کے اندر گزیستہ کوئی پانچ سال پہلے اس کے اوپر کام شروع ہوا اور پاکستان کے اندر گزیستہ دو سالوں سے کافی سارے پیوانے کے اوپر بلوچستان کے اندر اس کی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے چیلنجز تو اس کے اندر کافی سارے مجود ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جتنی بھی وائٹیز مجود ہیں جو کام ہو رہا ہے آرینڈی انسیٹیوٹ میں وہ بی ٹی کارٹن کے اوپر ہے جبکہ بی ٹی کارٹن جو ہے وہ آرگینک کارٹن نہیں ہو سکتے سب سے پہلے تو ہمیں نون بی ٹی کارٹن چاہیے ہوتی ہے کہ جو جی ایمو نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ وائٹیز جو ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ وائٹیز ہیں اچھی دو تین وائٹیز جو کہ اس وقت لگ رہی ہیں اور اس میں جو سب سے اہم جو رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر کا ہے کہ ٹیکسٹائل جو ہماری میلز ہیں وہ لوگ خود اس کے اندر انٹروں ہوئے ہمارے جو کراچی سے دو تین کمپنیز ہیں جو کہ اس ٹائم خود پروڈکشن میں ہیں اور انہوں نے خود جو ہے نا وہ ڈبلیو ڈبلی ایف کیبی اور بیٹر کارٹنین کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ پلوچستان کے اندر کام کی ہے اور تگریبن پچھلے ساتھ کو دس ہزار اکڑ کے اوپر جو ہے نا وہ پروڈکشن جو ہے نا وہ اس کی ہوئی ہے اور جس کے بہت اچھے ریزارٹس ہیں لیاب سے ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور فارمرز کو ایجوکیٹ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم نے فارمرز کو کس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے پھر اس کا انسینٹیو اس کو دینا ہے کہ آرگینک کے اندر ہم ان آرگینک فٹی لیزر نہیں لگا سکتے ہم پیسٹی سائیڈ سپریے نہیں کر سکتے یہ بہت سارے گیٹس ہیں کہ ہمیں اگر آرگینک کارٹن کی طرف جانا ہے تو ہمیں پالیسیز کی اوپر کام کرنا ہوگا ہمارے پاس آرگینک کے حوالے سے فٹی لیزر بھی ہونے چاہیے ہمارے پاس آرگینک پیسٹی سائیڈ کیوں بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اچھی پیداوار لے سکے کاشت کار جو ہے وہ کب تک بغیر فٹی لیزر سے پیدا کر سکتا ہے کہ ہم اس کو آرگینک فٹی لیزر دیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آلٹرنیٹی کراپس جو ہے وہ کونسی ہوں گی اس کا بھی ہم نے اس کا بندوبست کرنا ہے کپاس کے بعد وہ کونسی فصل لگایا اور وہ بھی ایز 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 اس طرح سے جو کیڑے کوڑا ہیں ان کا تحفظ نہیں کر سکتے اگر یہ سارے کام کرنے تو اس کے اوپر کام تو ہو رہا ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ بائیو فٹی لیزر مجود ہے بائیو پیسٹی سائیڈ بھی مجود ہیں ان کو ادھر لے کر آئے ہیں اس کے لیے سب سے اہم کیا ہے وہ ہے آرگینک پولیسی تو آرگینک اگری کلچر کے لیے جو پولیسی ہے اس کو جو ہے نا اپروو ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ہمارے جو انٹرنیشنل ہمارے جو ساتھ ادارے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے کیبی نے اس کے اوپر کام کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ وو وی ایف اور ابھی جو اوکا ہے آرگینک کارٹن ایکسیلیٹرز جو ہے دنیا میں جو آرگینک کارٹن کو پرموٹ کر رہا ہے انہوں نے اوفیشلی جو ہے سٹارٹ کر دیا کام پاکستان میں اور اس کی ابھی لانچنگ جو ہے نا پچھلے مہین اگست میں دبائی کے اندر جو ہے نا اس کی لانچنگ تھی تو وہاں پر انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر بڑا انٹرسٹ ظاہر کیا کہ ہم کس طرح کاشتار کو موٹیویٹ کریں گے کاشتار کے جو ہے نا پورا کا پورا اس کو ایک لٹریچر دیا جائے کہ آپ کس طرح آرگینک کپاس کو پیدا کر سکتے ہیں اس کی پوری پروڈکشن ٹیکنالوجی کیا ہوگی آپ نے کس طرح سے جو ہے نا وہ زیادہ پیداوار حاصل کرنی ہے اسی طرح پھر سیڈ پورڈکشن کے لیے نان جی ہموں سیڈ جو آویلیبیلٹی کے لیے کیسے ہم کون 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 کمپنی کے جو سیڈ کمپنیز ہیں ان کو ہم ساتھ اٹیچ کریں اور آئیسولیشن کے اندر جو ہے نا وہ پیدا کریں کیونکہ ہمارے پر سب سے زیادہ یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کارٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اگر نان بیٹی لگائیں گے تو وہ کراس ہو جاتا ہے اس سے کیا آ جاتا ہے کہ کراس پولیریشن ہو جائے گی اور وہ جو نان بیٹی ہے وہ بھی بیٹی بن جائے گا تو اس کے لیے آئیسولیشن کے اندر ہمیں ورائیٹیز بنانی پڑتی ہیں انڈیا دیکھیں کتنے سالوں سے جو نا اورگیننگ پر کام کر رہا ہے لیکن لاسٹ ٹیئر اس نے فرسٹ ورائیٹی اورگیننگ پیدا کی ہے جو ڈیویلپ کی ہے انڈیا نے فرسٹ ورائیٹی وہ دوزار بائیس میں کی ہے تو اس کے اوپر ہم نے تو بھی کام ہی نہیں سٹارٹ کیا تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا اوکہ جو ہے وہ پوری پولیسی لے کر آ رہا کہ ہم نے کس طرح سے سیڈ بھی پیدا کروا کے دینا اور سب سے اہم چیز وہی ہے کہ سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ اس کے اندر سیریس ہوں ہمارے جو لوگ جو بہر سے امپورٹ کریں اورگینک کٹوں ان کو ضرورت نہیں ہے یہاں پر آئیں یہاں پر کاشتکاروں کے ساتھ مل کے ان کو اچھے انسینٹیوز دیں اور اچھی کوالٹی کی جو ہے اورگینک کٹن پورٹیکشن کر سکتے ہیں اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا زونز کی اوپر کام کرنا پڑے گا ہمیں زوننگ جو ہے نا یہ ایریا اورگینک ہے یہ انورگینک ہے اگر اورگینک اگر ہم بلوچستان کی بات کرنے تو اس کو فوری تو اور کے اوپر اورگینک ایریا ڈیکلیئر کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ کاشتکار جو ہے وہ وہاں بھی پیسٹی سائیٹ کا استعمال کریں اور وہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا زوننگ تو میری نالج کے مطابق تو پوری دنیا بھر میں زوننگ ہوتی ہے اور ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ خوٹی کو موف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس چیز کا گورنمنٹس بڑا خیال رکھتی ہیں تو اس چیز کی اوپر بھی میرے خالے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ پھوٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے لیکن پورے پاکستان میں اس کی فیکٹریز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں اور جب یہ کہ سیزن ہر جگہ ہارویسٹنگ سٹارڈ ہوتی ہے تو یو نیور نو کہ کس جگہ پہ کالیٹی جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی زوننگ تو بڑی اہم ہے اس کے صرف مارکٹ کے حد تک نہیں میں تو سمجھ دوں کہ ہماری جو کراپ کی فیلیر ہوئی ہے کارٹن کی وہ بھی زوننگ نہ ہونے سے اگر زوننگ ہو وہاں پر دوسری کراپس نہیں لگیں گی وہاں پر گناہ چاول اور مکعی نہیں لگے گا جب جہاں پر صرف کارٹن ہوگی تو وہاں پر آپ کو پیسٹ کا ٹیک نہیں ملے گا وہاں پر جو فیوریبل انوائرمنٹ ہوگا کپاس کے لیے یہ جو ایشوز اس ٹیم جو ہم فیس کر رہے ہیں ہماری جو کارٹن کی انڈسٹری فیس کر رہی ہے پیشلے دس سال سے اس کے سب سے اہم وجہ ہی زوننگ نہ ہونا ہے زوننگ ہے مشکل کرنا لیکن گورنمنٹ کے پاس اس کی پولیسی ہونی چاہیے اور اس کو پائلٹ پورجیکٹ کے طور پر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ابھی صرف کپاس کی پیداوار ہو رہی ہے ادھر تو فوری طور کی اوپر زوننگ کر دینی چاہیے لائک چولستان ہے ہمارے چولستان کے ایریاز میں اس ٹیم اس سال جو پیداوار ہے جو ایریاز زیرے کاش سے ایک لاکھ ایکڈس کراس کر چکا ہے جہاں پر بہت اچھی پورڈکشن آ رہی ہے پاکستان میں کسی جگہ ایسی پیداوار نہیں ہے ایسی کوالٹی نہیں ہے جو چولستان کے ایریاز میں تو وہاں پر جو ہے نا وجہ کیا ہے کہ وہاں کوئی اور کراپ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اچھی کپاس پیدا کریں تو ان ایریاز میں باقی کراپس کمپیٹنگ جو کراپس ہیں وہ دیکھ بال کے کریں کہ جہاں پر پانی کا زیادہ استعمال نہیں ہے ان کراپس کو وہاں پر لے کر آنے چاہیے اور آپ اچھی جو ہے نا کوالٹی بھی پیدا کریں گے اور اچھی جو ہے نا وہ پیداوار بھی اچھی لے سکیں گے ڈروک صاحب ہم اپنے آخری کوئسٹن کی طرف آتے ہیں کہ ریٹ ہر وقت ریٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور یہ بھی بڑا ہوت ٹاپک ہے ہمارے پروگرام جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کی توجہ بھی انٹرست سب سے زیادہ ریٹ کی اوپر ہوتا ہے اور کوٹن کے ریٹ کے ساتھ جو ہوا ہے یعنی جن کوٹن کی میں بات کر رہا ہوں وہ ریٹ کے اندر فلیکچویشن بہت زیادہ ہے خاص طور پر پچھلے ایک مہینے سے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈالر کے اندر بھی آلڈو کے فلیکچویشن ہے لیکن کوٹن کا یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی جلدی دو سے تین ہزار روپے من اوپر نکل جانا اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ جلدی جو ہے وہ واپس آ جانا تو اس سے پورا اوورال ایک پینک انڈسٹری میں جنرز میں فارمرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے جی بالکل پاکستان کے اندر جو واحد اگر فصل ہے نا وہ کپاس ہے جس کا انٹرنیشنل ریٹ ملتا گاشت کر کوئی ایک اس کا تو یہ فیدہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ریٹ ہے تو پھر جیسے انٹرنیشنل ریٹ بہتر رہتا ہے تو اس کا ریٹ بھی اسی دن لیکن کیا یہ ریٹ کاشت کر تک پہنچتا ہے سب سے اہم سوال وہ یہ ہے کہ جب ریٹ کم ہو جائے پھر تو جو ہے نا وہ بہت جلد جو ہے نا کاشت کر کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی مانگ ہی نہیں ہے کپاس کی نا جبکہ ریٹ جب زیادہ ہوتا ہے تو کاشت کر کو اس کا پرائس نہیں ملتی تو اس کے لیے ہی ہم نے جو ایپٹما نے خاص طور کے اوپر جو کام کیا تھا کہ وہ منیمم جو پرائس تھی جو انٹرنیشن پرائس تھی اس کو نہ اسکروایا اس سے نیچے اگر ریٹ گیا تو اس کو اوپر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کرے گی گورنمنٹ اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریٹ کم ہو گا نہیں اس سال جیسے ہی پاس کی رائیول شروع ہوئی گزشتہ دو مینوں پہلے تو ریٹ جو ہے نا ایک دفعہ کافی سارا نیچے جانے کے چانس تھے اور ریٹ ایک دفعہ کم ہوا بھی جس کے اوپر تشویش تھی ہمیں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پوری کمپین کی ہے گورنمنٹ اور پنجاب نے پوری کمپین کی ہے کہ ہمارا جو ریٹ ہے وہ پچاسی سو روپیہ ہوگا اور ریٹ جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے نا سات ہزار کے قریب جو ہے نا پہنچ گیا جس کی جو وجہ وہ جو ہے نا وہ بنولے کے اوپر کچھ ٹیکس تھا اس تارہ پرسن جو جی ایس ٹی ہے اس کے اوپر کافی سارا کام کی ہے اپمہ میں کیا کام انجینئرز نے ملکے اس کے اوپر کچھ کام کیا تو دوبارہ جو ریٹ ہے وہ پچاسی سو سو اوپر جو ہے نا وہ چلا گیا باقی رہ گی یہ بات کی اس کی فلکچویشن کی اس کی وجہ انٹرنیشنل نہیں ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے نا وہ ڈیمانڈ جو ہے نا اس کی اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیم کدھر جا رہا ہے تو اگر انٹرنیشنل ریٹ بہتر ہے تو وہ ریٹ جو ہے نا وہ اسی ٹائم جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے اور جیسے ریٹ جو ہوتا ہے کام ہوتا تو ہمارے پاس انٹرنیشنلی ریٹ بھی کام ہو جاتا ہے اس کے اندر جو ہے نا پھر یہ ہے کہ جو سسٹینبل جو سولوشن ہے وہ یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری کو جو ہے نا کچھ خود بیک وٹ انٹیگریشن کی طرف جانا چاہیے اس کا جو بہترین حل وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا کاشکار کو جو ہے نا وہ ریٹ بھی ٹھیک ملے گا اور ایک پاس کی جو سپلائی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو وہ بھی ان ٹائم ملے گی نا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اہم فیکٹر جو ہے ریٹ کی فلکچویشن کے اندر وہ قوالٹی ہے کہ کئی دفعہ ریٹ انٹرنیشنل بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس موسمی صورتحال بارشوں کی وجہ سے ہماری جو قوالٹی ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جو ہے تو اس قوالٹی کے حساب سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ پھر ریٹ ملتا ہے کہ ہمارا جو قوالٹی ہے اس کے اندر آپ کو پتا کیا کچھ ہوتا ہے کہ کاشتکار بھی کہتا کہ میں نے جو ہے نا ازہان سے پہلے صبح کی تو میں نے پیکنگ شروع کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مویسچر اس کے اندر موجود ہو جینر بھی کہتا کہ ہر طرح کی ٹری ایش جو ہے نا وہ آجے اور میری جو ہے نا بیز جو ہے نا وہ زیادہ بن جائے ٹھیک ہے وہ فارمر کے ساتھ سے ایسی ایسی کارٹن بھی لیتا ہے جو کہ اس کو اچھی قوالٹی کی کارٹن کے اندر مکس کر دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے سارے کا سارا جو ہے وہ پیکون کرتا ہے سپینر کہ جب جس کی ریکاوری نہیں آتی نا تو اس کے لیے بہترین حال یہی ہے کہ اس کی گریڈنگ جو ہمارے پروسیجر بنے ہوئے ہمارے کارٹن کے کنٹول ایکٹ مجود ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کیے جائے کہ ہمارے جو گریڈز ہیں اس کے حساب سے پرچیز کی جائے نہ کہ آپ ایریا وائز ابھی جو ہمارے ریٹس روٹین میں آپ سنتے ہوں گے کہ جی آج جی خانے وال کا ریٹ یہ ہے آج سانگڑ کا ریٹ جو ہے نا وہ یہ ہو گیا ہے آپ جی جو ہے نا جزمان کا ریٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کسی بھی ایریا میں تو اس لیے جو ہے نا ریٹ جو ہے نا وہ میری ریکمنیشن یہ ہوگی کہ ریٹ جو ہے نا وہ گریڈ کی اوپر ہو گریڈ کی اوپر ہو اور اس کے لیے جو بہترین حل ہے ویسے وہ ہم تجویز کر چکے ہیں اور اس کی دنیا کے اندر اس کی ضرورت بھی ہو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کے ٹریس بیلٹی ہو ٹریس بیلٹی اگر ہوگی تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آج کپاس کی کس فیکٹری میں پیدا ہوئی اور ان کی کوالٹی کیا ہے اس ٹیم اگر ہم بیلز کی بات کریں پرازیل کی یو ایسے کی سٹیلیا کی ایک ایک بیل کے اوپر بارکورڈ موجود ہے تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو کپاس پیدا کریں اس کی ہر بیل کے اوپر بارکورڈ ہو اس سے آج شام کو آپ کو پتا جائے گا ڈیٹا بیس میں کہ آج پورے پاکستان میں کتنی کارٹن کی بیلز بنی ہیں اور وہ کہاں کہاں موجود ہیں اور ان کے جو قوالٹی کے پیرامیٹر وہ نیکس ڈی اپلوڈ ہو جائیں گے اس کے اوپر لیبز ہوں گی جہاں پر ان کی ٹیسٹنگ ہوگی اور وہ جو ہے نا پتا چلے گا کہ آج ہمارے پاس اتنی بیلز موجود ہیں اور ان کی قوالٹی یہ ہے اور پھر یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے دوزار جو ہے تیہیس کے اندر ہی جو ہے نا جو ہماری یو ایس کسٹمز ہیں انہوں نے کچھ چینجنگز کی ہے انہوں نے کہا جے ہمارے پاس جو بھی آپ پرڈکٹ دیں گے وہ ٹریسے بل ہوگا اس کے لئے ایکسپورٹ کی جو میلز ہیں ان کی ٹریکرمنٹ بھی پوری کر رہے ہیں جو ہے وہ ایک پورا سسٹم کی ضرورت ہے اپٹما نے کچھ پورجیکٹس کی اس کے اوپنٹ سمیٹ بھی کروا دی ہیں اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سیلیٹیٹ کر رہے ہیں انڈسٹری کو اور ہماری جو کارٹن ہے فارمر سے لے کے برینڈز تک ٹریسے بل ہو تو اس کے اوپر دنیا کام کر رہی ہے اور ہمیں بھی اس کے اوپر کام کرنا پڑے ہیں اور اس کا جو ریٹ فلکچویشن کوالٹی کے ایشیوز اور یہ سارے ایشیوز جو ہے نا اس کے اندر حال ہو جائے ہیں تو ٹوٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کا پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے ایک طرح کا انٹروڈکشن پروگرام تھا یہ ڈاٹ کوٹن کا اور ہم شکر گزار رہے ہیں کوٹن ایڈوائزر ڈاکٹر جاوید حسن کے کہ انہوں نے ہمیں اتنا تفصیل سے پاکستان میں جو کوٹن کے بارے میں بنیادی مسائل ہیں جس میں آپ نے سنا کہ سیٹس کا مسئلہ ہے اس کے بعد زوننگ کا پروگرام ڈاکٹس آپ نے بتایا کہ یہ بھی ایک مین ایشیو ہے اور جو کوٹن کے ریٹ میں فلکچویشن ہے اس کے اندر بھی یہ جو کچھ فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے پروگرامز ہیں اور آنے والا جو دور ہے اس میں پاکستان نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور ظاہرہ ٹیکسٹائل ہمارا میجر ایکسپورٹ کہہ رہی ہے تو اس میں پاکستان کو دو چیزیں یعنی ایک تو آرگینک کوٹن اور دوسرا یہ ہے کہ ٹریسیبیلٹی اس کی طرف جانا ہوگا تو ہمارے جو کاشکار حضرات ہیں جنر حضرات ہیں اور کوٹن کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو بھی پوری سپلائی چین میں آتے ہیں جب سب مل کے اس کو اپنا ابجیکٹیو بنائیں گے کہ ہمیں پاکستان کی کوٹن کو بہتر کرنا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو اس میں اپنا اپنا انپوٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس میں چیزیں بہتر ہوں گی ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرامز میں ہم ڈاکٹس اپ کے لیے لائف کالز بھی لیں اور جو بھی مسائل ہیں انڈسٹری کو آ رہے ہیں ان لوگوں کی بھی باتیں سنیں اور ڈاکٹس اپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور یا ہمارے پروگرام کے لنک کے نیچے جو کمنٹس ہے اس میں بھی آپ اپنے کوشش کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا مجھے اور ڈاکٹر جاوید حسن کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ